نمشکار ساتھیو میں آچارہ روی کمار سردانہ واسو کل سٹین ٹیرو کا ریڈر پامیش ٹین ریکی ہلر آج کے ایک سبتاہک پروگرام میں یعنی کی بیس فروری سے چھبیس فروری کے سبتاہک راشی فل میں آپ سب کا بہت بہت سواگ ہے تو رب اندن کرتا ہوں چلی شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے لیتے ہیں ایریس میس راشی والوں کے لیے جن کا جنم 21 مارس سے 20 اپریل کے بیچ میں ہوا اور آپ کے لیے کارڈ نکلے ہیں بات کریں ایریس راشی والوں کے لیے اگر کریئر کی تو کریئر کو لے کے اس سبتاہ ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ چیزیں چاہ رہے ہیں ویسے ان کو نہ مل رہی ہوں تو کئی بار ہوتا ہے کہ جب ہمیں ہمارے حساب سے ریجلٹ نہیں ملتے تو ہم کیا کرتے ہیں دوسرے کے اوپر دوش دینے لگ جاتے ہیں یہ اس کے کارن نہیں ہو رہا ہے میرے باس نے سپورٹ نہیں کیا میرے کلیکس نے سپورٹ نہیں کیا ٹائم صحیح نہیں تھا میں نے تو بہت محنت کی کارڈ آپ کو سیجیشٹ کر رہا ہے کہ یہ سمیں ہے آپ کو انٹرسپیکٹ کرنے کا اندر دیکھنے کا اندر جھانکنے کا کہ بھئی اگر آپ کو وہ ریجلٹ نہیں مل رہے ہیں جو آپ چاہتے ہو یہ آپ کو لگتا ہے کہ جتنے آپ نے افورٹس کی انترے ریجلٹ نہیں آ رہے ہیں تو دیکھیں اپنے میں دیکھیں کہ کیا آپ کے ایٹیٹیوڈ میں کوئی کمی تھی کیا آپ کے بیہیو میں کوئی کمی تھی کیا آپ نے جو جتنا انپوٹ کی ضرورت تھی وہ آپ نے پورا دیا تھا جتنا کلائنٹ سے کشمر سے انوالمنٹ کی ضرورت تھی وہ آپ نے کیا جتنی آپ کے پاس نولیج جتنی سکل ہونی چاہیے وہ آپ نے ایکوائر کی ہوئی ہے تو ان چیزوں کو آپ کو منتھن کرنے کی ضرورت ہے اور یہ پر اچھی بات ہے کہ جب آپ منتھن کروگے انٹرسپیکٹ کروگے چرننگ کروگے اپنے اندر تو کیا ہوگا آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کیا کیا کارن ہے کیا کیا ریزنز ہے جس کے کارن آپ کو وہ ریجلٹ نہیں مل پارا تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو انتی کرنی آپ کو ترقی کرنی آپ کو گروت چاہیے تو بہت ایمانداری سے اپنے کو ٹٹو لیے ہے ہے نا کہ آپ کی کہاں کہاں گلتی ہو گئی ہے اور اچھا ہوگا کہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے رہو ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کو ایک بہت اچھا سا اس کی پکچر آپ کو مل جائے گی دوسرا اگر بات کریں میس راشی والوں کے لیے ریلیشنشپ کی تو ریلیشنشپ اچھا کارڈ ہے کافی آپ کے اس سبتہ کچھ ریلیشنش نئے بنتے دکھائی دی رہے اور وہ لوگ جن کو شادی کے لیے جو پروپوزلز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے پروپوزلز آ رہے وہ شادی میں کنورٹ ہو سکتے ہیں یعنی کہ بات پکی ہو سکتی ہے جیسے ہمارے ہم کہتے ہیں کہ روکہ کی رسم تو وہ روکہ کی رسم بھی ہو سکتی تو اس طریقے سے ایک سیلیبریشن ہو سکتا ہے آپ کے فیملی میں چھوٹا سا گیٹ ٹوگیتھر ٹائپ کا کسی چیز کو کسی ریلیشن کو آپ جو ہے سیلیبریٹ کر سکتے یہ بھی سمبھو ہے کہ آپ کے گھر میں ایک نیا چھوٹا سا میمان آئے آپ اس کو بھی سیلیبریٹ کر سکتے تو کہیں نہ کہیں کچھ خوشیاں لے کے آ رہا ہے یہ سبتہ آپ کے لیے ریلیشنز کو لے کے بات کریں اگر میس راشی والوں کے لیے ہیلتھ کی تو ہیلتھ کو لے کے تھوڑا سا آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہیلتھ کا نہیں ہے اپنی ایکسرسائز میں یوگا میں جم اگر آپ پہلے جاتے تھے وہ آپ نے ڈسکنٹینو کر دیا تو ان چیزوں میں آپ پچھڑ رہے ہیں اس کا ریزلٹ کیا آ رہا ہے کہ جو آپ کی صحت ہے وہ دھیلے دھیلے بگڑ رہے ہیں اور اس سبتہ جیزا بگڑ سکتی ہے آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے صحت پہ دھیان دینے کی ریگلر جم جائیے ریگلر یوگا کریے ریگلر واک کریے جو آپ کو اچھا لگتا ہو جو آپ کو سوٹ کرتا ہو جو آپ کو ٹائم کے حساب سے جو بھی ہو اس کو آپ کرنا شروع کر دو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ بیزی ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو بھائی دس منٹ نکال لو صحت کے لیے چوبیس گھنٹے میں دس منٹ تو نکال سکتے ہو اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے پھر بتاؤں گا آپ کو تو یہ تھا ایریس مہس رشی والوں کے لیے اور آپ کے لیے لکی کلر سبتہ کا وائٹ اگر آپ کچھ نیا خرید رہے ہیں تو وائٹ سفید خرید سکتے ہیں کئی پر آپ امپورٹن میٹنگ میں جا رہے ہیں کسی سے ملنے جا رہے ہیں انٹیویو میں جا رہے ہیں وائٹ پین کے جائیے میٹنگ سفل ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے اب میں اگلا کارڈ ٹورس یعنی کی ورشیب راشی والوں کے لیے لیتا ہوں جن کا جن 21 اپکرل سے 20 مائی کے بیچ میں ہوا اور آپ کے لیے کارڈ نکلے ہیں پیج آف پینٹیکلز نائن آف وینڈز اینڈ فائی آف سوڑز تو بات کریں ٹورس راشی والوں کے لیے اگر کریئر کی تو کریئر کے لیے اچھا کارڈ ہے اور اچھا اندہ سینس کی ایک تو آپ کچھ نیا کر سکتے ہو اپنے کریئر میں کچھ نئی شروعات ہو سکتے ہو نیا جاب آفر آپ کو ہو سکتا ہے مونیٹری گین کہیں سے ہو سکتا ہے آپ اگر بزنس کر رہے ہو تو بزنس کی ایک نئی اپورچنیٹی بھی آ سکتے ہیں وہ ایسی اپورچنیٹی جس میں کہ آپ کے گین لگاتار بڑھتے جائیں گے تو آپ کا چاہے پروفیشن کوئی بھی ہو آپ جاب میں ہو آپ اپنا بزنس کر رہے ہو چھوٹا بزنس بڑا بزنس کچھ بھی آپ ہے اس سبتہ آپ کے کچھ نیا ہوتا دکھائے دے رہا ہے جس سے آپ کو مونیٹری گین ہوگا اور وہ لانگ لاشٹنگ ہونے کی جیدہ چانسز ہیں یعنی کہ وہ کافی سمیت تک چلتا رہے گا بات کریں ریشب راشی والوں کے لیے اگر ہم ریلیشنشپ کی تو ریلیشنشپ میں شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگنے لگے کہ میں تو بہت کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ لوگ ہی میرے ساتھ نہیں کرتے ہیں تو ایک کیا ہوتا ہے اداسی اسی نہیں چھا جاتی ہے ہمارے اوپر کہ بھائی سب چھوڑو سب بیکار ہے ہے نا تھک گیا ہوں بہت کر لیا میں لوگوں کے ساتھ ایسی فیلنگ آ سکتی آپ کو یہاں بات آ رہی ہے فیلنگ آ سکتی ہے پر کیا ہوگا کیونکہ آپ بہت اچھے نیچر کے ہیں آپ لوگوں کو واسطہ میں پیار کرتے ہیں تو وہ تو فیلنگ ہے تھوڑے دیر بعد ہی آپ ہو سکتا ہے ایک آدھ دن آپ اس میں رہیں مانسک ستھی میں کہ اب ایسا میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ خود ہی اس سے اوبر کے آ دیں گے آپ کو کسی بھی ایکسٹرنل ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑنے والی بات کریں ٹورس ورشیب رشیبالوں کے لیے ہیلتھ کی تو بھئی آپ کو بھی تھوڑا سا ہیلتھ کے لیے وارننگ کا کارڈ آیا ہے کہ آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے آپ ایکسیسیف ورک کے کارن اپنی سید پہ دھیان نہیں دے رہے ہو دیسے اگر ہم پہلے ایرس رشیبالوں کی بات کریں تو وہاں کوئی ایکسیسیف ورک کی بات نہیں ہو رہی تھی پر آپ شاید ایکسیسیف ورک کے کارن اپنی سید پہ دھیان نہیں دے رہے ہو ورک 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 کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے کو سب کچھ ایچیو کرنا ہے بہت اچھی بات ہے ایچیو کرنا چاہیے پر اگر آپ کے سید ہی نہیں رہی گی تو جو ایچیمنٹ آپ اس کو انجوائی کیا کر پاؤ گے اور کس کے لیے کرو گے اچھی سید نہیں ہوگی آپ نہ خود کے لیے رہ جاؤ گے نہ اپنے ملنے والے جو رشتے دار بھائی بہن ماتا پیتا بچے ان کے لیے بھی نہیں رہ جاؤ گے کام کے لیے نہیں رہ جاؤ گے تو پہلا تو فوکس بھائی اپنی سیج پہ کر لو جو جو چیزیں چھوٹ رہی ہیں ڈائٹ کنٹرول کرو یوگا میڈیٹیشن زمبا جم آپ کو جو اچھا لگتا کرو کوئی نیام نہیں ہے کہ آپ کو یہی کچھ کرنا ہے اور اگر کیبل وارک کرتے ہو انشور کہ آپ ٹین تھاؤزن سٹیپس ڈیلی کرو اب دیکھیں چیزیں کیسے آپ کی چینج ہونے لگ جائیں گی تو یہ تھا ٹارس رشیب راشی والوں کے لیے اور آپ کے لیے لکی کلر ہے ریڈ آپ کو نیا خرید رہے ہیں تو ریڈ لال خرید سکتے ہیں کہیں پر اپورٹن میٹنگ میں جا رہے ہیں انٹیوبو میں جا رہے ہیں کسی سے خاص ملنے جا رہے ہیں ریڈ پہن کے چاہیے اور اگر آپ کے پاس ریڈ نہیں ہے یا آپ نہیں پہننا چاہتے ہیں تو ریڈ ہینکی لے کے جائیں گے وہ بھی کام کرے گا so wish you all the best stay healthy stay happy اب میں اگلا کارڈ جیمنای میتھنڈاشی والوں کے لیے لیتا ہوں جن کا جن 21 ماہ سے جون کے بیچ میں ہوا اور آپ کے لیے کارڈ نکلے ہیں ace of cup the star and six of souls تو بات کریں اگر جیمنای میتھنڈاشی والوں کے لیے کریئر کی تو اچھا کارڈ ہے آپ کا کچھ نیا شروعات ہوتی دکھائی دی رہی ہے اور نئی کچھ venture کچھ نیا job کچھ نیا آپ کا business کوئی نئے client سے آپ مل سکتے ہو ایسا client جو آپ کو کافی اچھا بڑا order دے سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی سنبھاونا ہے کہ workplace پہ آپ تھوڑے سے زیادہ emotional بھی ہو جاؤ اس کا reason یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو achievement ہو جو ملے like آپ job میں ہو آپ کو promotion مل گئی job نہیں ہے آپ کو job مل گئی business میں بڑا business مل گیا تو آپ ان سب کے قارن تھوڑا سے emotional بھی ہو جاؤ گے تو اچھا ہے emotions اگر باہر نکل کے آتے ہیں اچھا ہے میں تو کہتا ہوں کہ ان کو control کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہے اچھا ہے آپ کو اچھا feel ہو رہا ہے کہ صاحب آپ کے ایسے اچھا مل رہا ہے کچھ اس پہ اوپر والے کے قریب اور کچھ آپ کے efforts دونوں مل گئے تب ہی آپ کو مل رہا ہے تو جب آپ کو جو مل ہے اس کے لئے اوپر والے کو thank you بولی gratitude ہے نا جو attitude of gratitude ہے یہ آپ کو اور آگے لے کے جائے گا ہے نا تو ایک رہی اچھا ہے اور اگر آپ کو کچھ سپتہ نیا ملتا ہے comment section میں لے کے بتائیے گا ضرور ہاں ادھر کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ شاید میں پورے comments پڑھ بھی نہیں پا رہا ہوں پر rest assured میں سب کے comments پڑھ کے سب کو جواب ضرور دیتا ہوں دیر ہو جاتی کئی بھر میتھون راشی والوں کے لئے اگر بات کریں relationship کی تو again it's a very good card آپ کے کچھ نئے relation بنتے دکھائے دے رہے ہیں کوئی love relation کوئی romantic relation آپ کی life میں آ سکتا ہے پلس ایک بہت ہی اچھی بات ہی ہو رہی ہے کہ جو آپ کے relations بنے ہوئے ہیں آپ ان کو اور مجبوطی کے ساتھ ان کو رکھ پاؤ گے ان کو نباہ پاؤ گے ان کے ساتھ آگے چل پاؤ گے کیونکہ جو آپ کا relationship کا card نکلا ہے بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کافی کرتے ہو بلکہ اس کی آپ پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ آپ کے ساتھ کریں یا نہ کریں کیونکہ آپ کا nature ہے آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہو تو اس کا response آپ کو ملتا ہے کہ لوگ بھی آپ کے ساتھ وہوار رکھنا چاہتے آپ کو پیار کرتے آپ سے بنا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ بہت genuine ہے ایسا دوست ہونا چاہیے ایسا ساتھی ہونا چاہیے جس بھی روپ میں آپ جڑے ہوئے بات کریں اگر میتھونڈا شیوانوں کے لیے health کی تو it's a good news آپ میں سے جتنے وقت ابھی کسی بھی کارنوس اگر ان کی تھوڑی سی health ٹھیک نہیں چل رہی تھی اس سبتہ ان کی health ٹھیک ہوتے دکھائی دی رہی اور وہ واپس کام پہ آتے دکھائی دی رہی ہے with full energy تو اگر ایسا ہوتا ہے آگے کومنٹ سیکشن میں لگ کے بتائیے کہ مجھے اور اپنے پورے یوٹیوب کی فیملی کو یہ تھا جیم نائی میتھون ڈاشی والوں کے لیے اور آپ کے لیے لکی کلر اگر آپ کو نیا کرید رہے تو بلیو خرید دی stay happy اب میں اگلا کارڈ کینسر یعنی کرکراشی والوں کے لیے لیتا ہوں جن کا جن 22 jun سے 23 july کے بیچ میں ہوا اور آپ کے لیے کارڈ نکلے ہے five of cups ten of cups and queen of cups واؤ کرکراشی والوں کے لیے اگر ہم بات کریں کریئر کی تو کریئر کو لے کے شاید آپ کے من میں کچھ ایسے بیچار آ سکتے ہیں کہ میں نے جتنی محنت کی میرے کو اتنا response نہیں ملا میں نے جتنی محنت کی میرے number اترے نہیں آئے میں نے جتنی محنت کی میرا paper اتنا اچھا نہیں گیا پر کارڈ آپ کو suggest کر رہے کہ جتنا گیا جتنا آپ کے number آنے کی امید ہے جتنا آپ کو hike ملنے کی امید ہے جتنی آپ کی progress ہونے کی امید ہے اس میں سے کچھ تو ملا ایسا تو نہیں کہ کچھ بھی نہیں ملا کچھ ملا کار suggest کر رہے کہ اب بھی جو ملا اس پر سنتوش کروں نہیں تو کیا ہوگا جو نہیں ملا آپ اس پہ اگر فوکس کرتے رہو گے تو جو آگے آپ کر سکتے ہو اس کے اوپر سے آپ ختم ہو جائے گا جو آپ کو نہیں ملا جہاں فوکس کرتے وہی چیزیں ملنے لگتے تو آپ نہیں نہیں پہ فوکس کرتے تو نہیں بڑھتا چلا جائے گا تو فوکس اس پہ کرلو جو آپ کے پاس ہے ملا لو کہ آپ کل آپ کا پیپر ہے پیپر آپ امید کر رہے تھے کہ ہنڈیڈ مارکس آئیں گے سی ایٹی آئے اب آپ اسے اس میں رہو کہ میں نے تو بہت اچھی تیاری کی تھی بتاؤ میرے ایٹی مارکس آگے میں تو ہنڈی ڈیزر کرتا تھا اوکی کرتے تھے ڈیزر نہیں آئے نا بھئی اب بھی تیاری کرلو نہیں تو آگے فیجکس کا پیپر آپ کا خراب ہو سکتا ہے تو وہ جو ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھے افرڈ کی تھے پر آگے جو آپ پیپر ہے اس کے اوپر پورا فوکس کرو تو کیا ہوگا وہ پورا اچھا ہو جائے گا اس طریقے سے آپ چیزیں چینج کر سکتے ہو بات کریں کینسر کر 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 شی والوں کے لیے ریلیشن شی روکے کی رسم ہو سکتی ہے کوئی بھی ایک ایسا فیملی فیملی فنکشن ہو سکتا ہے جس جس آپ انجوائے کریں ان ریلیشن کو اور ان مومنٹ کو ایسا ہوتا دکھائی دی رہا ہے اگر ایسا ہے تو کومنٹ سیکشن میں لکھ بتائیے جرور اور بات کریں اگر کینسر کر کر شی والوں کے لیے اگر ہیلتھ کی تو ہیلتھ بات کی آپ کریئر کی اس میں آپ تھوڑے س ایموشن زیادہ ہو رہے ہیں اب آپ جو ریلیشن شیپ ہے اس میں آپ خوشی ہیں تو کیا ہوگا کہ ہم لوگ خوشی میں بھی رونے لگ جاتے ہیں یہ وہ اتنی خوشی ملتی ہے کہ ہماری بھاونہ باہر نکل کے آجاتی ہیں تو وہ ایموشنل آپ تھوڑا سا اپنے کو ایسا پاس سکتے ہیں کہ کیونکہ ایموشنل ہو سکتے آپ اس کا اثر آپ کی سید کے اوپر آسکتا ہے ادربائید آپ کی سید کئی خراب ہوتی سبتہ لیو یعنی سنگ راشی والوں کے لیے لیتا ہوں جن گ جن چوبی جولائی سے 23 اگست کے بیچ میں ہوا اور آپ کے آل لیڈی ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ کچھ ایڈیشنل آپ ایچیو کر سکتے ہیں جس سے خوشی تو آپ کو ملے گی آپ اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ انجوائی بھی کروگے ایسا آپ اگر ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے کومنٹ سیکشن میں لگ مجھے اور اپنے جو فورٹین کے آپ کے ایکسٹینڈ فیملی یوٹیوب کی ان سب کو بتائیے گا جرور لیو راشی والوں کے لیے اگر بات کریں ہم ریلیشنشپ کی تو تھوڑا سا شاید کنفیوزن آسکتے آپ آپ دویدہ میں آسکتے ہیں کہ میں اس ریلیشن کو زیادہ ایمپورٹنس دوں یا اس ریلیشن کو زیادہ ایمپورٹنس دوں کیونکہ آپ کے لیے آج کی دیٹ میں آپ لگ رہے دونوں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں وہ کنفیوزن کی ستی آسکتی جس کے کار تھوڑے سے آپ بھی ہو سکتے ہیں پر کار آپ کو سجیشٹ کر رہا ہے کہ اتنی بڑی سمسیہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ اپنا سمیں اور انرجی بتا دو تھوڑا سا آپ کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اس پہ میرے کیا ضرورت ہے آپ اس ریلیشن میں کیونکہ کیا ہوگا کہ ان نیسیسری کسی ریلیشن کو کھینچیں گے نا تو وہ آپ کے لئے اور دونوں کے لئے painful ہو جائے گا تو اس تیسیسری سے باہر نکھلئے ڈیسیجن لیجے کیونکہ آپ اس دویدہ میں جب تک رہیں گے آپ کی جو پروگریس ہے وہ رکی رہی گی تو سنگھ راشی بلوں کے لیے اگر ہیلتھ کی تو ہیلتھ کو لے کے اچھا کارڈ ہے کارڈ سجیش کر رہے کہ آپ اپنی سیدھ کا خیال رکھ رہے اور جو نہیں رکھ رہے وہ سن کے خوش نہ ہرا آپ کچھ نیا خرید رہے تو ہرا خرید سکتے ہیں کئی پر میٹنگ میں جا رہے گرین پین کے جائیے آپ کی میٹنگ یا سف فالون کے کنجاش بڑھ جائے گی سو اگلہ کارڈ ورگو یعنی کنیا راشی والوں کے لیے لیتا ہوں جن کا جن چوبیس اگل سے 23 سپٹیمبر کے بیچ میں ہوا اور آپ کے لیے کارڈ نکلے ہیں دس سن تری آف پین ٹیکل سین کنگ آف پین ٹیکل تو بات کریں کنیا راشی والوں کے لیے کریئر کی تو ایچی من کا کارڈ ہے کچھ ایسا بھی پوسیبل ہے ورگو راشی والوں کے لے کر رہے ہو اگر ان میں سے آپ کا کوئی بھی سینیریو نہیں بن رہا ہے تب آپ کا جو بھی ستی ہے کریئر میں آپ جو بھی کر رہے اس میں آپ کی کچھ گروت ہوتی دکھائی دی رہی ہے کچھ ایچیو کر دکھائی دی رہو جس کو لے کے آپ کافی خوش بھی ہوگے کافی اتصائی بھی ہو جاؤ گے اور آپ کا انرجی لیول کافی بڑھ دائے گا جو آپ کو اور آگے لے جانے میں صاحب ہوگا ایسا ہوتا تو کمنٹ سیکشن میں لے مجھے اور اپنے یوٹیوب پر بتائیے گا چلو باز کر کنیا راشی وانوں کے لیے اگر ریلیشنشپ کی تو ریلیشنشپ کے لیے بھی بہت اچھا کار آیا ہے آپ کا ایک گون ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت بھی چاہیں گے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ان کی سب کے ساتھ اتنی اچھی نب جاتی ہے تو اس چیز کو آپ انجوائی کریے اور یس یہ جو آپ کا اچھا گون ہے اس کو مینٹین کر رکھئے بات کریں کنیا راشی والوں کے لیے اگر ہیلتھ کی تو ہیلتھ کو اس کے لئے آپ اپنے صحت کا پورا خیال رکھئے ڈائٹ کنٹرول کریے اپنی ریگولر یوگا جم واک جوگنگ آپ جو بھی کرتے ہو جو اگر نہیں کرتے اس کو شروع کر دو جو کر رہے اس کو کنٹینیو رکھو تو یہ تھا ورگو کنیا راشی والوں کے لیے اور آپ کے لئے آپ دارک نیلا پہننا نیلے کا کوئی بھی شیڈ تو آپ کی میٹنگ یا انٹریبو سفل ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے تو وش all the west stay happy stay happy اب میں اگلہ کارڈ لیبرا یعنی کی تلہ راشی والوں کے لئے لیتا ہوں جن کا جم چوبیس سپٹیمبر سے اچھا کارڈ ہے یہ ان کے لئے بہت ہی اچھا کارڈ ہے جنہوں نے باہر کے لئے اپلائی کیا ہوئے چاہے وہ کسی یونیوریسٹی میں ایڈمیشن کے لئے اپلائی کیا ہو ورک ویزا اپلائی کیا ہو باہر وہ جانا چاہ رہے کام کے لئے وہ سب ان کی اس بار سفلتہ مل سکتی ہے اس سفلتہ ان کو اس ریلیٹیڈ گوڈ نیوز مل سکتی ہے یا کچھ لوگ اس سفلتہ باہر جا سکتے ہیں نمبر نمبر ٹو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کچھ اور بھی اچھا کر سکتے ہیں جس سے آپ کا انکم بھی بڑھے گی ریکوگنیشن بھی بڑھے گی تو یہ دو چیزیں تولہ راشی والوں کی لائف میں اس اپتہ ہونے کی پوری گجائش ہے بات کریں اگر آپ کے ریلیشنشپ کی تو ریلیشنشپ میں تھوڑا سا آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ کارڈ پتا رہے ہے کہ آپ اپنے کو اس ریلیشن میں بدھا ہو محسوس کر رہے ہو چاہتے ہوئے بھی ان ریلیشن کو چھوڑ نہیں پا رہے ہو یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ریلیشن کے ساتھ جکڑے ہوئے ہو کار سجدشت کر رہے کہ آپ کو بندھن توڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو آپ کے جتنی ابھی تک ساتھ تھا آپ کا اتنا ہی پینڈن تھا جو کارمک ایک ایکاونٹ تھا ان سیٹل وہ آپ کا اتنا ہی پینڈن تھا اب وہ پورا ہو گیا اب یہ الگ ہونے سمجھ آگیا اس لئے آپ کو اب ان کے ساتھ رہنے میں دکت ہونے لگ گئی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اب میں یہ جو بندھن ہے میرے کو توڑنا ہے اب اس میں دو تین طریقے کے بندھن ہو سکتے ہیں ایک تو آپ کسی کے ساتھ سالوں سے یا کچھ سمجھ سی دیٹ کر رہے اب آپ کو لگنے لگا کہ نہیں یہ وہ ایسا ویکتی نہیں ہے جس کے ساتھ میں جندگی بٹا سکروں تو break up is the right choice ٹھیک ہے کئی کوئی حرز نہیں ہے آپ ملے نبھایا آپ نے اب لگتا ہے کہ نہیں نبھا سکتے تو بجائے اس کے اس کو چھوڑ دو ٹھیک آپ آگے بڑھو راستے میں بہت اچھے ساتھی ملیں گے جیون ساتھی بہت اچھے ملیں گے پر اپنے ان چیزوں میں اپنے کو involve کر کے اپنی اور ان کی life خراب مت کرو right plus دکھت ایک اور بھی آرہی ہے کہ آپ میں بھی کچھ negativity ہے کچھ negative feelings بھی کہہ لو یا کچھ آپ کے کام ہے جو negative زیادہ ہے ایسے ان میں بھی ہے ہو کہہ رہا ہے نہ تو آپ اپنی negativity کو سوکار کر رہے ہو کہ یس میرے میں یہ کمی ہے اور ان کی negativity تو آپ سوکار کرنے کو تیاری نہیں ہو ارے بھائی کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا تو یا تو جو پہلے میں نے کہا کہ بھائی دیس ایسے تیم کہ آپ چھوڑ دیجئے ان کو بھی بندن مقت کر دیجئے آپ بھی ہو جائیے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں چھوڑنا تو اپنی اور ان کی negativity accept کرو تب آگے بڑھو بات کریں تلہ راشی والوں کے لئے اگر ہیلتھ کو لے اچھا کارڈ ہے اس سبتہ کہیں ہیلتھ میں دکھائی نہیں آرہی ہے یہ آپ کا ٹریول ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو اگر ٹریول ہوتا ہے تو آپ کو ڈائٹ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے باہر کا ان میٹنگ میں جا رہے ہیں ان ٹریول میں جا رہے ہیں میٹنگ یا ان ٹریول سفل ہونے کے چانس بڑھ جائیں گے سو بیشو اللہ بیشت سٹے ہردی سٹے اپی اب میں اگلا کارڈ سکورپیو ورشک راشی والوں کے لیے لیتا ہوں جن کا 23 اپٹوبر سے 22 سممبر کے بیچ میں ہوا اور آپ کے لیے کارڈ نکلے ہیں king of winds four of swords and knight of swords تو بات کریں رشک راشی والوں کی لیے اگر کریئر کی تو اچھا کارڈ ہے ایک کارڈ بتا رہا ہے کہ یہ سمیں آگیا ہے کہ آپ کو action لینے کی ضرورت ہے ترنت کاروائی کرنے کی ضرورت ہے آپ تک کیا کر رہے تھے planning کر رہے تھے ایک آپ growth کو دیکھتے ہوئے آپ کچھ planning کر رہے تھے اب اس کو manifest کرنے کا سمیں آگیا اس کو موت روپ دے دے سمیں آگیا اس کو convert کرنا ہے آپ کو reality میں اس تک relationship کی تو تھوڑا سا آپ relationship میں اس سکتا ہو سکتا ہے set back ملے workplace پہ ہو سکتا آپ کو set back ملے کچھ office politics کے آپ شکار ہو جائیں جس سے آپ کافی time سے date کر رہے تھے اس سے کچھ من مٹا ہو جائے تو جس کو آپ بہت زیادہ چاہتے تھے اگر آپ کام بھی جاتے کام سے کالے تو آپ تھوڑا سا break لو اور اس reason تک پہنچنے کی کوشش کرو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں خود دیکھو آپ کو answer مل جائے گا بات کریں گا رشی رشی والوں کے لئے health کو لے بھی تھوڑا سا کار سجیش کر رہے ہے کہ آپ جو گصہ ہے یہ ہو سکتا ہے جو آپ ریلیشنشپ میں آیا وہ اس کے قارن آپ گصہ آجائے یا کچھ اور ریزن بھی ہو سکتا ہے گصے کے قارن آپ کے بی پی 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 ہو سکتی ہے اپنی سپیڈ کو کم کرو اگریسی کم کرو اینگر کو کم کرو جب آپ نورمل پیس پہ چلوگے تو آپ کی چیز ٹھیک ہو جائیں گی یہ تھا سکور پی رشک راشی والوں کے لئے آپ کے لئے رکی کلا رہے بلیو اگر آپ کو نیا خرید رہے تو بلیو خرید سکتے کم پر important meeting میں جا رہے بلیو پہن کے جائیں گے سفل ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے سو اگر اگر سی دھنو راشی والوں کے لئے لیتا ہوں جن کا جن 23 سممبر سے 22 دسمبر کے بیچ میں ہوا اور آپ کے لئے کار نکلے ہیں four of cups ace of pentacles and five of pentacles بات کریں سی دھنو راشی والوں کے لئے کریئر کی تو کریئر کو لے پوزیٹیو روپ میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کارن کہ آپ جو چیز تلاش رہے ہو اس کے آپ کو کئی آفر مل سکتے ہیں آپ اگر جوب دھون رہے تو آپ کئی جوب کے آفر مل سکتے ہیں آپ اگر ایڈمیشن دیکھ رہے ہو یونیوریسٹیز سے آفر آسکتا ہے تو جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہو جو چیز آپ چاہ رہے ہو کریئر سے ریلیٹیڈ وہ آپ کو اس سکتہ اس کے کئی آفر آتے دکھائی دے رہے ہیں میں ان میں سے کون سا آفر آ فائنل کر دوں اس کے چکر میں آپ لوگوں سے بات کرو پہ جو آپ پہلی بار بات کر یہ میرے ٹھیک ہے آپ اس کو فائنل کر دو دروائز ہو سکتا ہے یہ جو اچھے اپورٹنیٹیز نکل دیں دوبارہ یا تو نہ آئے یا آنے میں اتنا زیادہ سمجھ لگے میرے سمجھ سمجھ بچ گیا ہوتا بات کریں سکیٹیر دھنور راشی والوں کے لئے اگر ریلیشنشپ کی تو آپ کوئی نئے ریلیشنز شروع ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کوئی آپ کی لائک میں لیو انٹری ہو سکتی ہے اور وہ جو انٹری ہوگی ہو سکتا ہے بہت زیادہ سمبھال ہے کہ وہ پیسے سے بھی کافی مجبوط ہو ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ کوئی میریس پروپوزل دیکھ رہے تو ایک اچھے گھر میں میریس ہی ہو سکتی ہے تو جو دوست آپ بھی فائنسل شٹرونگ ہوگا ایسی بہت جیدہ پوسیبلٹی آ رہی ہے پر اس کا آپ کے ریلیشن پر اثر کوئی ایسا پڑے گا اس آپ کی ہیلتھ میں تھوڑا سا کالے بادر من راتے ہوئے دکھائی دے رہے ہے اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے ہو ریگلر یوگا واکنگ جوگنگ کچھ نہیں کر رہے جس کے قارن آپ کی صحت سپتہ خراب ہو سکتی ہے تو پلیز 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 ٹیک کیر آف یور ہیلتھ یہ تا سیکیٹی دھنو راشی والوں کے لئے اور آپ کے لئے لکی کلر ریڈ اگر آپ کو نیا خرید رہے تو لال خرید سکتے ہیں کئی آپ پار important meeting میں جا رہے ہیں اگر لال پین جائیں تو آپ آپ کے لئے کار نکلے ہے ججمنٹ the tower and page of وینڈ بات کریں کہ اپنی کورن مکر آشی والوں کے لئے اگر کریئر کی شروعات کرتے تو کریئر کے لئے دونوں angles سے آپ دیکھیں اچھا ہی کہا جائے گا کیونکہ اگر آپ کا کوئی litigation چل رہا ہے کوئی دیکھائی دی رہا ہے you will get justice اب you will get justice کا کیا مطلب ہوا کہ اگر آپ اماندار ہیں اگر آپ نے صحیح کام کیا ہو ہے کوئی چیٹنگ نہیں دی کوئی چولی نہیں کی ہے تو آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑنے والا وہ result آپ کے favor میں آتا دکھائی دی رہا میں یہاں پر یہ بات clear کر دی نا چاہتا ہوں justice کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اگر relationship میں بھی لگ رہا ہے کہ آپ سفو کٹیٹ سا فیل کر رہے ہو آپ کو لگ رہ ریلیشنز کو میرے کو توڑ دینا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے ان بندنوں کو آجاد ہو جاؤں یہ آپ کا جندگی کا اہم کہہ سکتے ہو کہ decision ہو سکتا ہے پر یہ time آگیا ہے کہ آپ کو decision لینا ہے اس کو linger on مت کرو otherwise اس کا اثر سنتوش بات کیونکہ یہ card suggest کر رہے کہ you may take time to decide کہ میں a پہ جاؤ یا b پہ جاؤ یا c پہ جاؤ card اور آج کا آخری پائسیز مین راشی والوں کے لیے card لیتا ہوں جن کا 20 February سے 20 March کے بیچ میں ہوا اور آپ کے لئے card نکلے ہیں King of Souls Ten of Wands and Death بات کریں پائسیز مین راشی والوں کے لیے اگر career کی تو career میں تھوڑا سا جو آپ کا ریز نیس ہے نا یعنی کہ آپ چاہتے ہو کہ جیسے آپ چاہ رہے ہو لوگ آپ کے ساتھ ویسے ہی ویسے ہی آپ کے ساتھ چلنے لگ جائیں آپ نے بول دیا تو ترند وہ کر دیں آج کی جو جنریشن ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہنٹوں میں مد باندو آپ ان کو کام دے دو کام دے دو ریش اشیور وہ آپ کا کام پورا کر دیں گے تو آپ اگر یہ تھوڑا سا اپنا ایٹیٹیوٹ چینج کروگے نا کہ کنٹرولنگ والا ہے اس کو تھوڑا سا چینج کرلوگے تو آپ اچھے ملنے لگ جائیں آپ کا ان کے ساتھ کچھ کسی کارن سے ملنا ہو سکتا ہے بات کریں پائس میر راشی والوں کے لئے اگر ریلیشن شپ میں بھی تھوڑی سی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ میرے لئے بوجھ بن رہے ہیں میں ان کو ڈھو نہیں پا رہا ہوں اور وہ نہیں ڈھو پا رہے کیونکہ آپ اس میں اتنے جیدہ ان وال ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کے لئے مصیبت بن جاتا ہے کہ پرسنل ریلیشن دیکھوں کام دیکھوں بزنس دیکھوں یا یہ سب کروں تو اس کے لئے آپ بولا گیا کہ تھوڑا سا پاوس دے دو کچھ نہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دو نہیں ان کے connection بڑھ دو نہیں تھوڑا سا پاوس دے دو پیورٹائز کرو اپنے ریلیشن کو کس کس سے ملنا زیادہ ضروری ہے ہو سکتا آپ کوئی نیجی جو ہے وہ اس کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہو کسی پاس آپ اور کہیں پر والوں کے لیے ہیلتھ کی تو ہیلتھ کو لے کے تھوڑا سا چنتد بھی ہو سکتے ہیں اور تھوڑا سا خوش بھی ہو سکتے ہیں خوش اس سنس میں کہ اگر آپ کوئی بیماری چل رہی ہے وہ بیماری سماعبت ہوتے پوری پوری آشا اس سبتہ دوسری یہ بھی آشا نہیں رکھا تو اب بھی رکھ دو ریگولر آپ جوگ جو بھی آپ کو اچھا لگتا کرنا شروع کر دو جس سب 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 ریالٹی ملانا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو آپ اگر کام کرنے لگ جاؤ گے تو وہ کنورٹ نہیں ہوگا جو کارڈ نکلا کوئی ایسا نہیں ہوگا آپ اچھے سید کی بنی رہی گی سو یہ تھا 25 راشی والوں کے لئے آپ کے لئے لکی کلر ہے گرین اگر آپ کو نیا خرید رہے تو گرین کری سکتے ہیں کئی پر important meeting میں جا رہے گرین پین جائیں انٹیوی meeting سفل ہونے کے chances بڑھ جائیں گے تو ساتھی یہ تھا اس سپتہ یعنی 20 فیوری سے 26 فروری کا سپتہ راشی فل آپ اس کو اپنے ملنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جس سے ان کو بھی ہر سپتہ ملتا رہے یہ جو بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہے دوسرا آپ میرے کو میرے یوٹیوب چینل کے ساتھ ساتھ انسٹیگرام پہ فیس بک پہ بھی فالو کریں جہاں میرے دوسرے ویڈیو ڈالتے ہیں سٹے ہیپی